اسلام علیکم دوستو مجھ سے کومنلی کوششن کچھ آ جاتا ہے کہ پپایا اچھا ہے ڈائیبیٹیز کے لیے یا ایپل یعنی سیب تو دونوں میں سے کون سا کھانا چاہیے وہ کون سا پریفر کرنا چاہیے چلے میں آج آپ کو اسی کے بارے میں بتاتا ہوں دونوں سیب اور پپایا بہت پاپلر ہیں لوگوں میں کافی پاپلر ہیں یہ دونوں اور یہ دونوں میوے جو ہیں یہ ڈائیبیٹیز کے لیے بہت اچھے ہیں لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے اور کیوں چلے انیلیسز کرتے ہیں اب ہم کمپیر کرتے ہیں 100 گرام ایپل کو 100 گرام پپیتا کے ساتھ یعنی پپایا کے ساتھ 100 گرام ایپل میں ہے کیلوریز ہے 52 پپایا میں ہے 43 فائیبر ہے 2.4 پپایا میں ہے 1.7 پروٹین ہے 0.26 گرام اور پپایا میں ہے 0.47 گرام منرلز اگر دیکھیں گے تو سوڈیم جو ہے ایپل میں 100 گرام کی بات کر رہے ہیں 100 گرام میرے 1 میلے گام سوڈیم ہے اور پپایا میں 8 میلے گام 63 پروٹینng ایپل میں ہے 107 پپایا میں ہے 182 جو دیکھا جائے تو وہ کیڈنی والوں کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ ریٹین کریں گے وارتر ریٹین کریں گے صور مر LA بلاٹ پرشہ والوں کے لیے بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ کافی زیادہ صور مہیا اور کافی زیادہ لئے مینجم 5 میلگرام ہے اپل میں 21 میلگرام ہے پپایا میں کیلشم 6 میلگرام ہے اپل میں 20 میلگرام ہے پپایا میں سو کیلشم کا اچھا سورس ہے پپایا تقریبا 233 پرسند زیادہ ہے ایپل سے آئیرن جو ہے 0.12 میلگرام ہے اپل میں اور 0.25 میلگرام ہے پاپائے میں سو آئرن پاپائے میں زیادہ ہے کیلشم پاپائے میں زیادہ ہے تو یہ بچوں کے لئے بھی جو گروت ہو رہا ہے بچوں کا ان کو کیلشم کی ضرورت ہے ان کو آئرن کی ضرورت ہے ان کے لئے بھی کافی اچھا ہے یہ وائٹمینز میں اگر دیکھا جائے تو وائٹمین اے جو ہے ایپل میں 54 یونٹس ہیں اور پاپائے میں 950 یونٹس ہیں 14 ٹائمز زیادہ ہے ایپل سے وائٹمین ایپل میں 0.18 میلیگرام ہے پاپائے میں 0.3 میلیگرام ہے وائٹمین بی کمپلیکس تقریباً سیم ہے ایکسپ بی سکس وائٹمین سی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے پاپائے میں 60.9 میلیگرام ہے 13 ٹائمز زیادہ ہے ایپل سے ایپل میں 100 گرام میں 4.6 میلیگرام ہے فالک ایسٹ جو ہے 3 مایکرو گرام ہے 100 گرام ایپل میں اور 37 مایکرو گرام ہے پاپائے میں اگر ہم بات کریں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ کی جیسے ایل فا لینولائک ایسٹ ہے یا اومیگا 6 فیٹی ایسٹ ہے جیسے لینولائک ایسٹ ہے یہ سارے تقریباً سیم ہی ہیں ایپل میں اور پاپائے میں فلیبونائٹ جو ہوتے وہ بھی ایپل میں اور پاپائے میں چھوڑے ایمانٹس میں تھوڑے ایمانٹس میں ہے لیکن ہیں دونوں میں دوستہ آپ نے دیکھا یہ پاپائے کی بینیفٹس بھی اور ایپل کی بینیفٹس بھی لیکن میں آپ کو یہ چلوں کہ جو ایپل ہے اس کا جی آئی جو ہے گلائسیمک انڈیکس وہ کافی کم ہے گلائسیمک انڈیکس ایپل کا ہے ایراؤنڈ 36 تو 40 یعنی 36 سے لے کر 40 تک میٹھا ایپل ہوگا ڈلیشیس کوئی اچھا میٹھا ایپل ہوگا اس کا 40 ہے اور اگر گرین ایپل ہوگا 36 ہے یعنی یہ لو جی آئی مانا جاتا ہے لو جی آئی ہوتا ہے جس کا گلائسیمک دیکس 50 سے کم ہے اور پاپیدہ کا دیکھتے ہیں اور پاپائے کا جو ہے وہ تقریبا سے ڈبل ہے 70 ہے جی آئی پاپائے کا وہ موڈریٹ جی آئی میں آتا ہے موڈریٹ جی آئی کے اپر لیمٹ پر پہنچا ہے اور ایپل جو ہے وہ فیٹس میں لو ہے جی آئی میں لو ہے یعنی شگر پیشن کے لئے کافی اچھا ہے سوڑے کم ہے ان کا فائبر میں کافی زیادہ ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاپائے کے کتنے ورائیٹیز ہیں فورٹین فورٹین ورائیٹیز ہیں پاپائے کے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایپل کے کتنے ورائیٹیز ہیں یعنی کلٹیوارز 7500 ساڑھے سات ہزار ایپل جو ہے وہ king of fruits مانے جاتا ہے بولتے ہیں کہ ایپل a day keeps the doctor away یعنی ایپل کے بہت سارے benefits ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا benefits ہیں چلیے اب ہم باقی benefits دیکھتے ہیں ایپل کے اور پاپائے ہے کہ باقی benefits دیکھتے ہیں جیسے weight loss ہم لیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں کہ an apple a day keeps the doctor away یعنی اگر روز انسان دیکھا گیا اگر روز انسان ایپل کھائے گا تو کافی weight loss میں help کرتا ہے یہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ہم ڈائش ڈائیٹ اور cardiovascular health کے بارے میں یعنی جو dietary advices ہیں جس سے ہمارا blood pressure جو ہے وہ control میں رہتا ہے اس کے لیے وہ ڈائیٹ کے لیے ایپل ایک بہت بہت اچھا choice ہے اور یہ fiber کافی ہے جیسے میں نے بتا potassium اس میں ہے تھوڑا بہت magnesium اس میں ہے اور fiber ہے اور یہ fat میں low ہے fat اس کا تقریبا 53% کم ہے papaya سے اور apple کی studies میں دیکھا گیا ہے یہ vascular function کو improve کرتا ہے blood pressure کو improve کرتا ہے lipids کو low کرتا ہے inflammation کو کم کرتا ہے سو یہ heart کے لیے کافی اچھی ڈائیٹ ہے اور research میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں polyphenols ہیں جس سے blood pressure کم ہوتا ہے چلے اب ہم دیکھتے کہ papita کی کیا benefits ہیں papaya کی کیا benefits ہیں اور یہ list ہے papaya کی دونوں papaya میں اور apple میں vitamin c ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ papaya میں vitamin c زیادہ ہے وہ بھی heart disease کو prevent کرتا ہے اور papaya میں اس کے علاوہ antioxidant زیادہ ہیں تھوڑے سے اور وہ heart کے لیے اچھا ہے کھڑے ویسکر problems کو prevent کریں گے اچھا ہے اگر ہم cancer کی بات کریں تو بہت سارے studies ہوئے ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ apples جو ہیں وہ cancer کو cancer کا risk جو ہے وہ reduce کرتے ہیں خاص کر lung cancer کا risk کم کرتے ہیں اور یہ risk جو ہے یہ دونوں males اور females میں کم کرتے ہیں papaya on the other hand جو ہے وہ vitamin سے loaded ہے phytochemical سے loaded ہے minerals میں کافی زیادہ ہیں تو جیسے ہم نے ابھی دیکھا یہ بھی effective ہے اور خاص کر جو hormone related cancer ہے ان کو کم کرنے میں prevent کرنے میں papaya بھی effective ہے کافی effective ہے اب ہم آتے ہیں diabetes پر اور دیکھتے ہیں ڈیابیٹیز کا ڈیابیٹیز پر کیا اثر ہے ایپل کا اور papaya کا ایک study کی گئی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ اگر انسان دو تین ایپل روز کھائے گا تو 28% risk جو ہے ڈیابیٹیز کا ڈیابیٹیز کا وہ کم ہو جاتا ہے سو ایپل کھانا اچھا ہے ڈیابیٹیز کے لیے prevention ڈیابیٹیز کے لیے similarly جو papaya ہے وہ بھی fiber میریچ ہے وہ بھی شگر اتارتا ہے وہ بھی اس کا بھی GI اتنا زیادہ نہیں ہے moderate ہے بے شک لیکن پھر بھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی blood sugar کو اتارنے میں اور جو insulin level کو increase کرنے میں ڈیابیٹیز میں help کرتا ہے اب ہم آتے ہیں asthma پر یعنی جس کو ہم استhma بولتے ہیں وہ ایک study کی گئی ہے جو جس میں دیکھا گیا کہ اگر ہم دو ایپل کھائیں گے صرف دو ایپل ایک ہفتے کے اندر اندر تو اس سے جو ہے severity of asthma اور جو ان کی frequency ہے اٹاکس کی دون چیزیں کم ہوتی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ایپل جو ہے وہ رچ ہے انٹی آکسیڈنٹس میں اور لنگ کے ڈیمیج کو prevent کرتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں bone health پر bone health کے لیے بھی ایپل جو ہیں کافی اچھے ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہیں انٹی انفرمیٹری کمپاؤنٹس ہیں bone کے strength کو improve کرتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کیلشیم جو ہے وہ پپیتہ میں زیادہ ہے تو وہ اچھا ہے bone growth کے لیے bone strength کے لیے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لیڈیز جو کھاتی ہیں ایپل چاہے فریش ایپل کھائیں چاہے پیلڈ ایپل کھائیں چاہے کوئی بھی ایپل کا پروڈکٹ کھائیں تو ان کی جو bone strength ہے وہ بیٹر رہتی ہے as compared to control group ہوتا ہے fracture کا risk بھی کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم بتا دانا چاہتا ہوں دوستو آپ کو جب پپایا ہے وہ pregnant lady نہیں کھا سکتی ہیں کیونکہ اس میں ایک پیپائین ہے جس میں جس کی وجہ سے uterus میں contraction ہو سکتی ہے اور abortion کا چانس بڑھتا ہے اور کبھی menses بھی heavy ہو سکتی ہے جو normal ladies ہیں ان میں menses heavy ہو سکتی ہے ہم آتے ہیں pregnancy اور baby کے health پہ پرگننسی میں اگر کوئی ایک اچھا fruit کھایا جائے وہ کیا ہے وہ ہے apple اور جو avoid کیا جائے وہ کونسا fruit ہے وہ ہے پپائے چاہے first trimester ہو چاہے last trimester ہو پپائے جو ہم لوگ avoid کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو first trimester میں لیا جائے تو abortion کا chance زیادہ ہوتا ہے جو لوگ پپائے کھاتے ہیں اور اگر last trimester میں کھایا جائے تو premature delivery کا chance زیادہ ہوتا ہے apple جو ہیں وہ اچھے source ہیں calcium کے اور iron کے جانس میں نے بتایا پپی پیٹا بھی اچھا source ہے calcium کا اور iron کا so patients کو anemia prevent کرنے میں یا bone health کے لیے دونوں جو ہیں کافی اچھے choice ہیں اس کے علاوہ جو apple ہے اور خاص کر unripe apple ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ cholera کا toxin ہے اس کو کم کرتا ہے اور جو diarrhea کا chance سے کم کرتا ہے کیونکہ اس میں good bacteria کافی ہوتے ہیں جو fiber وغیرہ وہ ایک pre-biotic کے طرح act کرتا ہے اور جو good bacteria ہے gut میں وہ ان کو help کرتا ہے growth میں اور اس کی وجہ سے جو intestine کا function ہے وہ اچھا رہتا ہے اس کے علاوہ دوستوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو papita ہے میرے لئے اس کا taste جو ہے ٹھیک ہے لیکن smell اس کی عجیب سی ہے کبھی عجیب سی گندی smell مجھے لگتی ہے جیسے پشاب کی smell ہے کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہوگا بہت لیکن مجھے اس کی smell اچھی نہیں لگتی ہے اس کی taste جو ہے flavor جو ہے اس کا مجھے اچھا نہیں لگتا اپل کا بہت اچھا flavor ہے اور بہت سارے varieties ہیں اپل میں تو آپ کوئی بھی اچھا سا اپل لے سکتے ہیں پاپایا کا اور ایک disadvantage ہے کہ اس میں بہت زیادہ potassium ہے تو یہ kidney patients avoid کریں تو بہتر ہے اس کے علاوہ اگر raw کھایا جائے تو کافی disadvantage ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ 3-4 disadvantage ہیں جو raw یعنی کچھا پاپایا کھانے سے ہو سکتا ہے پاپایا کی اور ایک problem ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے allergy ہو جاتی ہے اور یہ latex allergy ہوتی ہے ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے یہ ان کو skin کی allergy بھی ہو سکتی ہے اور systemic یعنی پوری جسم میں بھی allergy ہو سکتی ہے اگر شگر کے حساب سے دیکھا جائے تو اپل جو ہے اس کا low GI ہے glycemic next low ہے اور economical بھی ہے تو verdict کیا ہے final verdict کیا ہے اگر آپ کو diabetes ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپل اچھا ہے یا پاپایا ہے میرے حساب سے پاپیا ایک small margin سے پیشے ہے ایپل سے ایپل ون کرتا ہے لیکن ایک چھوٹے سے margin سے تو آج کا verdict کیا ہے between papaya and apple apple is the winner لیکن دونوں جو ہیں ایپل اور papaya دونوں اچھے ہیں ڈیابیٹیز پیشن کے لیے اور affordable بھی ہیں تو آپ اگر ڈیابیٹیز آپ کو ہے یا فیملی میں ڈیابیٹیز ہے کسی کو تو آپ کے لیے ایپل کھانا اور پاپایا کھانا اچھا رہے گا آپ کی صحت کے لیے آپ prevent بھی کر سکتے ہیں ڈیابیٹیز سے اور اگر ڈیابیٹیز ہو گیا ہے تو یہ دونوں fruit آپ کھا سکتے ہو ان کا GI اچھا ہے کم ہے اور یہ آپ کی health کے لیے اچھا ہے دوستو ایسے informative ویڈیو کے لیے میرے ویڈیوز کو like کیجئے اور میرے چینل کو subscribe کیجئے اور bell icon ڈبائیئے تاکہ آپ کو notification ملے جب تک میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اپنے family کا خیال رکھیں خدا حافظ have a nice time bye